اسلام علیکم ویویس کراچی جو کی ورکر کے ساتھ خوش آمدید کیا حالیں امید کرتا ہوں سب لوگ کھیرے سے ہوں کچھ لوگوں نے مجھے کمیٹ کیے ہیں کہ سپیڈ میں ہماری مشین دھاگا توڑتی ہے اور موٹے کبڑے پہ بھی اور مشین بار بار دھاگا توڑ رہی ہے تو آج اسی موضوع کو مددن نظر رکھتے ہوئے ہم بھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ویڈیو کاسا آپ ویویس کے لیے ہیں فرماس پر بن رہی ہیں ویڈیو تو آج جو میں چیزیں بتانے والا ہوں یہ چیزیں آپ اچھی طریقے سے اپنی مشین میں چیک کرنا تو ویویس جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غز ہے اسی کو آپ کو چیک کرنا ہے یہ اس میں کوئی پلیٹ تو نہیں ہے جس طرح کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ اچھی طریقے سے چیک کریں یہ پلیٹ کھول کے نیچے ٹائمیں چیک کرنی ہے یہ سلائٹ ہٹا کے یہ پلیٹ کھول کے دونوں نہ کھول کے اس کے بعد یا بود بھی کھول دینا بود والانٹ کھول کے نیچے آپ کو ٹائمیں چیک کرنی ہے اچھی طریقے سے ٹائمیں بھی اوکے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سوئی سے سوئی کو چیک کرنا ہے سوئی بھی سیدھی لگی ہو سوئی کے بعد یہ ایل گائیڈ ہے میں آپ کو زم کر کے دکھا رہا ہوں ایل گائیڈ میں کٹ لگ جاتے ہیں تب بھی دھاگہ ٹوٹتا ہے بار بار یہ ایل گائیڈ ہے اس کو اچھی طریقے سے نہ کھول لگا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ اس کو چیک کریں یہ بھی اپنی جگہ پہ اوکے ہیں صحیح ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اس سپرنگ کو چیک کریں یہ سپرنگ جام نہ ہو اپنی جگہ پہ صحیح ورکنگ کرتا ہو صحیح چلتا ہو اور اس سپرنگ کا جو ہے اس پیس زیادہ نہیں ہو کم ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری مشین میں کتنا اسپیس ہے یا ان چیزوں کو آپ کو ضروری چیک کرنا ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کی سیٹ نہیں ہوگی تو مشین آپ کی صحیح نہیں چلے گی اور اس کے علاوہ بڑے فارس تو یہی ہیں آگے تو اس کو مستری بنا سکتا ہے تو اگر انیس بیس اگر کوئی مسئلہ ہے جیسے سویٹ ایڈی ہے نیچے سے کوئی مسئلہ ہے ٹائمنگ کا اگر آپ کو پتا ہے کس طریقے سے ٹائمنگ بنتی ہے گزوش چیک کرنا یہ وہ چیزیں جو بھی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ان چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے چیک کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں شکریہ اللہ